الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کی مجلس میں انشاءاللہ ایک سوال کا جواب ہم دیکھیں گے سوال کئی جگہوں سے اس طرح سے آیا کہ کیا جو جاگنے والی راتیں ہوتی ہیں یا آخری عشرے کی راتیں جس میں ہم جاگتے ہیں کیا اس میں صرف صلاة یعنی نماز ہی پڑھنا ہے اور کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں ایسا ہے اور اس طرح سے کہیں پر یا کچھ جگہ پر ایسا منع بھی کیا گیا کہ صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے بس یعنی جو راتیں جاگنے والی ہیں آخری عشرے کی راتوں میں صرف نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے قرآن نہیں پڑھنا اور کوئی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس طرح سے سوال آیا اور یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ایک انسان اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو علماء سے پوچھنا چاہیے اور اپنے تھوڑے سے علم کی روشنی میں کوئی بات نہیں بولنا چاہیے تو ایسا اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ کیا آدمی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں جب جاگتا آدمی شب قدر کی تلاش میں تو کیا اس میں کیا کرے اس سے پہلے یہ بات آج جو کہ کیا کیا کرنا چاہیے لیکن کیا صرف نماز ہی پڑھنا ہے اصل میں ایک جو روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کر لیا تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ حدیث ہے اس کی روشنی میں کچھ لوگوں نے کہا صرف یہی کرنا ہے بس کیا ایسا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے اس کے تعلق سے کیا کہا ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی جو اس سے پہلے بھی کئی بار مذر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آخری اشرہ داخل ہوتا تھا جیسے آخری اشرہ داخل ہوتا تھا تو تین کام کرتے تھے شدہ میں ازارہو آپ اپنے ازار کو کس لیتے تھے یعنی تیار ہو جاتے تھے مجاہدے کے لیے نمبر دو احیاء لیلہو پوری راتوں کو جاگتے تھے علمان نے کہا پوری مکمل راتوں کو آپ جاگتے تھے پوری رات وَأَيْقَدْ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں علمان نے کیا کہا کہ آپ تین کام کرتے تھے پوری راتوں کو آپ جاگتے تھے تو کیا پوری راتوں کو آپ صرف نماز پڑھتے تھے ایسا حدیث میں ہے نہیں ہے یہاں یہ ذکر ہے کہ آپ پوری راتوں کو جاگتے تھے یہاں یہ ذکر نہیں ہے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے تو گھر والے کیا کرتے تھے یہاں یہ ذکر نہیں ہے اس لیے محدثین ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ پوری راتوں کو جاگتے تھے بھی طاعت یعنی نیکی اور بھلائی اور طاعت کے کاموں میں رات گزارتے تھے طاعت کا کام جو بھی ہے جو بھی نیکی کے کام ہیں اس میں اپنی راتوں کو گزارتے تھے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے پوری راتوں کو آپ نماز اس کے علاوہ بھی جو طاعت کے کام ہیں اس میں گزارتے تھے اور کئی محدثین نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ نماز کے علاوہ دوسری نیکیوں میں دوسری بھلائی کے کام میں اپنی راتوں کو آپ گزارتے تھے پھر یہ کہہ دینا کہ صرف نماز پڑھنا ہے اور قرآن نہیں پڑھ سکتے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن جو بھی ہے وہ سننا ہے بس پڑھنے سکتے یعنی یہاں تک منا کر دیا وہاں بتائیے کہ یہاں محدثین کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی راتوں کو جو جاگتے تھے ان راتوں میں نماز یعنی ترادی جو ہے قیام اللیل اس کے علاوہ دوسری عبادات میں یا دوسرے طاعت کے کاموں میں بھی اپنی رات کو گزارتے تھے قرآن کے تعلق سے جو بہت اہم بات ہے آپ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جو بہت اہم حدیث ہے اور ہم کئی بار سن چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے اور آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی اور جب نبی جبریل سے ملتے تھے رمضان میں تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور جبریل رمضان کی ہر رات میں نبی سے ملتے تھے اور کیا کرتے تھے مل کے یودہ رسوہ القرآن قرآن کا دور کرتے تھے جبریل نبی سے قرآن کا دور کر رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ کیا آخری عشرے میں جبریل نبی سے ملتے تھے کی نہیں ملتے تھے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے کل لیلہ ہر رات میں رمضان کی ہر رات میں جبریل نبی سے ملتے تھے اور کیا کرتے تھے مل کر کے نماز پڑھتے تھے یودہ رسول قرآن قرآن کا دور ہوتا تھا یعنی جبریل نبی سے قرآن کا دور کرتے تھے تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے ہر رات جبریل نبی کے ساتھ قرآن کا دور کر رہے ہیں اور صرف یہ کہہ دینا کہ صرف اور صرف نمازی پڑھنا اور کچھ نہیں کر سکتے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو جبریل تو ہر رات نبی سے رمضان کی ہر رات یعنی آخری عشرے میں بھی ہر رات میں مل رہے ہیں اور مل کر کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کر رہے ہیں اس لیے علماء نے کہا کہ رمضان میں خاص طور پر رات میں قرآن پڑھنا اور قرآن کی تلاوت اور قرآن سے جڑے رہنا یہ افضل ہے یہ بہتر ہے مستحاب عمل ہے کیونکہ رمضان کی راتوں میں جبریل ملتے تھے رمضان کی راتوں ملتے تھے اور رات میں مل کر کے قرآن کا دور کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جاگنے والی راتوں میں قیام اللہل کے علاوہ قیام اللہل ہم گیارہ رکعت پڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پڑھنا چاہیے ہر رات میں جبریل نبی کے ساتھ قرآن کا دور ہو رہا ہے پڑھا پڑھایا جا رہا ہے تو کیوں نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک اور روایت ہے جو عام روایت ہے اور مستد احمد میں ہے اور سیل جامعہ اس سخیر میں شیخ علبائی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے اللہ کے پاس قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں کے جوڑی ہے روزہ اور قرآن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو روک دیا تھا دن میں کھانے سے اور شہوت سے تو اے اللہ میری سفارش قبول کر لے اس کے حق میں اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں نید سے منع کر دیا تھا اور اے اللہ میری سفارش قبول کر لے اس سے معلوم ہوا کہ رات میں قرآن کی تلاوت کرنا بالکل جائزہ اور کر سکتا آدمی یہاں قرآن اللہ کے سامنے کہے گا کہ رات میں میں نے اس کو روک دیا تھا نید سے یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھ رہا تھا تو نماز میں نید سے رکھا تھا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں قرآن پڑھ رہا وہ بھی ہے کوئی آدمی نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے رات میں جات کر کے وہ بھی آدمی اس میں ہے تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے جو آدمی کہتا ہے کہ قیام اللیل میں یا آخری اشرے کی راتوں میں صرف قیام اللیل کرنا ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کو بھی یا اپنے اہل و ایال کو بھی جگاتے تھے میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک عورت اگر آخری اشرہ شروع ہوا اور کسی عورت کو پیریڈ آ گیا اب آپ بتائیے کہ کم سے کم چھے دن سات دن تو اس کے پیریڈ رہیں گے اور یہ آخری اشرہ چل رہا ہے جاگنے والی بھی راتیں آئیں گے اب جو شخص کہتا ہے صرف اور صرف نماز ہی پڑھنا بس تو پیریڈ والی عورت تو نماز پڑھ سکتی نہیں ہے تو پھر تو وہ شبے قدریا لیلت القدر سے محروم ہو گئی وہ تو لیلت القدر میں کرے گی کیا اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف نماز ہی پڑھنا لیلت القدر میں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک حائزہ عورت آپ بتائیے ہمارے گھر کی کوئی بیٹی بین ماہ وہ تو لیلت القدر کے ثواب کو پانیس محروم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو نماز رکیں گی ان کے علاوہ دوسرے طاعت کے جو کام ہیں چاہے وہ قرآن پڑھنا ہے چاہے اس کے علاوہ دعا مانگنا ہے وہ ساری چیزیں جائز ہیں قرآن پڑھ سکتی ہے ایک حائزہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ دعا بھی ہے حیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی مشہور دعا جب انہوں نے کہا کہ اگر شب قدر مجھے مل جائے یا اندازہ ہو جائے میں کیا مانگوں تو آپ نے کیا فرمایا اللہمہ انکا عفون تو حب العفو فعفون تو اگر صرف نماز ہی ہوتا اور کچھ نہیں تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کے علاوہ قیام اللیل کے علاوہ دوسری عبادات چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو اور چاہے وہ دعا ہو چاہے استغفار کرنا ہو اللہ سے مغفرت مانگنا ہو اور چاہے تسبیح تحلیل ذکر و عذکار کرنا ہو یہ ساری چیزیں آدمی کر سکتا ہے جائز ہے جو شخص کہتا ہے اس کی دلیل بہت کمزور ہے اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے اچھا جس دلیل کی بنیاد پر کہا جاتا وہ کونسی دلیل جو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی قیام اللیل کرے لیلت القدر میں لیلت القدر میں جو آدمی قیام اللیل کر لیا ایمان اور احتساب کی نیت سے اللہ اس کے پچھلے گنام آف کر دیں گے اس حدیث میں ایک فضیلت بتائی گئی کہ ایک آدمی اگر رمضان میں جیسے قیام کرتا ہے اگر سستی کر لیا نہیں کرتا کم سے کم لیلت القدر میں یا جاگنے والی راتوں میں اگر وہ تلاش رہا ہے تو اس میں تو وہ عمل نہ چھوڑے ایک فضیلت بتائی گئی یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف یہی کرے گا بس اور کچھ نہیں کر سکتا ہے یہاں ایک عمل کی فضیلت بتائی گی یہی حدیث تو پورے رمضان کے بارے بھی ہے کوئی حدیث ہے کہ جو آدمی پورے رمضان قیام کرے گا ایمان اور احتساب کی نیت سے اللہ اس کے پچھلے گنام آف کر دیں گے تو کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی جو اور رمضان کی جتنی بھی راتیں شروع سے لے کر کے آخیر تک صرف قیام اللیل کرنا ہے بس قرآن نہیں پڑھ سکتے اگر وہاں ہم کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنا جائز ہے اور راتوں میں بھی تو یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے تو بہرحال یہ جو ہے یہ بات جو سوال دو تین جگہ سے سوال آیا اس لئے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کیونکہ اور بھی آگے ہو سکتا ہے سوال اس پہ آئے لیکن لوگ ایک حدیث پڑھ لیے اور ایک حدیث پڑھ کے پھر اور گہرائی نہیں ہوتی ہے بس فورا جو ہے ظاہری مفہوم کو پڑھ کے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے کوئی آدمی تخفیف یا آسانی لے رہا ہے لیکن ساری راتوں کو جا گئے اور جاگ کر کے یہ ساری جو عبادتیں ہیں وہ ہم کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکہ شہر اللہ علیہ اللہ انتا استغرقہ و تو گلے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن